ہلو ایکسپرٹ موٹف سیون فیملی ویلکم بیک ٹو مائے آنیدر ویڈیو سو یہ ہے ہماری ٹورنمنٹ کا اپیسوڈ نمبر تھری اور راؤنڈ ٹو ہے یہ ہمارا جس نے بھی پہلا راؤنڈ نہیں دیکھا ہے دوستوں تو وہ راؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میں یہاں پر آئی بٹن پہ دے دوں گا وہ اس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ آپ سیتھ رالنس اور انڈر ٹیکر کیسے جیتے ایج بی کے مطلب شان مائیکل اور کواڈی روڈز کیسے جیتے ہیں کیسے یہ دوسرے راؤنڈ تک پہنچے اور کیسے انہیں براک لیسنر کو ہرایا رومن رنگز کو ہرایا جان سینہ کو ہرایا کیسے تو یہ سب دیکھنا ہے دوستو تو اس کے لیے آپ کو راؤنڈ ون میں دیکھنا پڑے گا مطلب اپیسوڈ ون اور ٹو جو ہیں ہمارا وہ راؤنڈ ون کا اس پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا مطلب میں آئی بٹن پہ دے دوں اور ڈسکرپشن پہ بھی دے دوں گا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اس سے آپ کو پتا چلے گا کی یہ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں تو اب آج ہماری ویڈیو میں ہونے والا ہے راؤنڈ ٹو اور راؤنڈ ٹو میں ہوگا ہمارا سیتھ رالنس ورسس انڈر ٹیکر اور شان مائیکل ورسس کواڈی روڈز کا تو دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون جیتا ہے اور ایک قدم آگے بڑھاتا ہے ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپینشپ کے لیے تو فٹا فٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں اور دیکھتے ہیں کون جیتے گا تو یہ وہی والی ہے جو کی ٹرپل ایچ نے نئی نکالی تھی ہیوی ویڈ چیمپین کے لیے تو اسی کے لیے آج یہ لوگ فائٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹائٹل میں لوں گا میں لوں گا تو ہم نے بولا ٹھیک ہے آپ لوگ سب ایک لائن پہ آ جاؤ اور ہم آپ لوگوں کو کرتے ہیں مطلب فائٹ کراتے ہیں ٹورنمنٹ کراتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں جو جیتا ہے اس کو مل جائے گی وہ ٹائٹل تو یہ سارے کنٹنسٹنٹ ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان میں سے کون جیتا ہے تو دوستو میچ ہو گیا ہے سٹارٹ اور یہاں پہ ہے ہمارے سیتھ رولنس اور انڈر ٹیکر یہ ہے ہمارا دورنمنٹ ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپین شیپ کا راؤن ٹو اور جس نے بھی راؤن ون نہیں دیکھا ہے دوستو وہ آئی بٹن پہ اور ڈسکرپشن پہ ہوگا آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اس سے آپ کو بتا چلے گا کہ یہ سیتھ رولنس راؤن ٹو پہ کیسے آیا یا انڈر ٹیکر ساؤن ٹو پہ کیسے آیا تو اور بہت زیادہ اوٹی میچز تھے راؤنڈ ون میں آپ دیکھنا بہت ضرور دوستو مطلب میری اگر دائے مانو کہ تو بہت زیادہ چھے میچز تھے مزا جائے گا آپ لوگوں کو دیکھ کر اسپیشلی اپنا انڈر ٹیکر اور جان سینہ کا تو دیکھ کر بہت زیادہ مزا جائے گا آپ لوگوں کو باقی اگر ویڈیو اچھی لگے دوستو تو لائک اور سسکرائب کر دینا میں ویسے نہیں کہوں گا آپ لوگوں سے کی آپ لائک اور سسکرائب کرو کیونکہ کوئی فائدہ تو ہے نہیں دوستو آپ کرتے تو ویسے بھی نہیں ہوں کر میں بول بھی دوں تو خیر کوئی نہیں اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ لائک کر دیجئے گا اور سسکرائب کر دیجئے گا جس نے بھی سسکرائب نہیں کیا ہے تھوڑا سا سپورٹ ہو سکے تو کر دیا کرو دوستو ایسا بھی فری ہے ایسا تو لگتا نہیں ہے پھر بھی سپورٹ کرنا چاہو تو کرو نہیں کرنا چاہو تم پھر میں جبردستی تو کچھ کر ہی نہیں سکتے نا تب آپ لوگوں کی مرضی ہے اگر سپورٹ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو او بہائی شاہو انڈرٹیکر نے کیا ہی سوسائیڈ ڈرائب لگائی ہے ٹاپ روپ سے یہاں تو سیتھ رولنز کو موقع بھی نہیں مل پایا اور دیکھنا یہ ہے کہ اس راؤنڈ ٹو میں کون جیتے گا دوستو کون قدم آگے بڑھاتا ہے ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپنشپ کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہے مطلب سیمی فائنل تک کون جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کون آپ لوگ کس کو سپورٹ کر رہے ہو دوستو انڈرٹیکر کو یا پھر سیتھ رولنز کو کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس میچ کے اینڈ ہونے سے پہلے آپ ضرور کمنٹس کریے گا کی بتانا کی کس پہ آپ سپورٹ کر رہے ہو انڈرٹیکر یا پھر سیتھ رولنز ٹیٹنگ مت کرنا کی مطلب سکپ کر کے پورا پہلے آئینڈ دیکھ لو کی کون جیتا ہے اس کے بعد آکے آپ بتاؤ تو میرے صاحب سے پہلے بتانا زیادہ بیٹھا رہے دوستو اور یہاں پہ انڈرٹیکر ون ٹو تھری کی کوشش میں ہے اور ٹی میں سیتھ رولنز نے ہٹا دیا بھائی صاحب سیتھ رولنز بھی خیز زیادہ ہے زیادہ تو پٹے نہیں تھا سیتھ رولنز لیکن ٹی بہت جلدی ہو گیا پھر بھی انڈرٹیکر کا سر لال ہو چکا ہے سیتھ رولنز نے سب سے زیادہ سر میں مارا ہے اور یہاں پر ہمارے انڈرٹیکر کے پاس سگنیچر آتھ پائے لیکن دیکھنا یہ کیا سگنیچر لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے دوستو پتہ لیکن اس سے پہلے تو رنگ سے نکال چکے ہیں ہمارے بیس وال بیٹ لیکن پتہ نہیں کیا کیا تھا صرف لے کے کھڑے تھے مارا کچھ بھی نہیں ہے اور سیتھ رولنز نے پکڑ پکڑ کے مار دیا اس کو پتہ نہیں انڈرٹیکر کیا ہی کر رہا تھا اس بیس وال کو بیٹ لے کے سایتھ پھلنے جا رہا تھا یہاں سیتھ رولنز نے بیس وال بیٹ ٹھایا لیکن ریورس کر دیا انڈرٹیکر میں لیکن تو اس پائدہ نہیں ہوا میں کود گئے ہوا میں گلاتی کھائے لیکن پٹی گئے نائس ریورس سیتھ رولنز کو دوارا لیکن آگین انڈرٹیکر نے بھی ریورس کر دیا یہاں بیک ٹو بیک ریورس ہو رہا ہے اوہ بھائی صاحب آخر کار انڈرٹیکر نے پہلا بیس وال بیٹ سے ماری دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں کیونکہ سیتھ رولنز بہت جلدی فورتی میں ریورس کر کے اس کو پیٹی ہیں اور شاید یہاں پہ انڈرٹیکر تھوڑے سے انڈر پریشر میں ہے اور سیتھ رولنز کوڑے وہاں ہی صاحب انڈرٹیکر کا سر ہی پھوڑ دیا یہاں تو جیسا کی مجھے لگی رہا تھا سر پھوڑے گا کیونکہ زیادہ تر انڈرٹیکر کا سر میں ہی مارا گیا ہے سر کوئی سب سے مطلب تارگیٹ بنایا ہے کہ سب سے پہلے اسی کو پھوڑا جائے اوہ بھائی صاحب کبھی انڈرٹیکر ریورس کر رہا ہے تو کبھی سیتھ رولنز ریورس کر رہا ہے مطلب باری باری سے ریورس ہو رہا ہے اور یہاں پہ انڈرٹیکر نے سٹیرز اٹھا لیا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا انڈرٹیکر بیچارے کچھ کر نہیں پائے اٹھا کر بھی سیتھ رولنز نے اس کو دککہ مار کے دوسرے زائد پیگ دیا اوہ بھائی صاحب تائیس کے ایک انڈرٹیکر کو ماری ہے سیتھ رولنز نے اور اوہ بھائی صاحب اتنو سا ایک دوسرہ پڑھ جاتا مطلب ایک پنچ چون پڑھ جاتا نا تو انڈرٹیکر سٹنٹ ہو جاتا لیکن انڈرٹیکر نے بہت ہی انڈا بہت ہی تائم پہ مطلب اس نے بچا لیا اپنے آپ کو سٹنٹ ہونے سے اور یہاں پہ سٹیل بھائی صاحب یہ پتہ نہیں کیا روڈ ہے فابڑا بولتے ہیں اس کو میرے پتہ نہیں کیا بولتے ہیں میرے کو شاید ٹھیک سے پتہ نہیں فابڑا ہی بولتے ہیں اس کو اور کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو تھاکے لگنے اوہ بھائی صاحب یہاں پہ سیتھ رولنز نے انڈرٹیکر کی فینیشت چورا لی اور اسی کو دے ماری ہے انڈرٹیکر کو اور یہاں پہ سٹنٹ کر دیا ہے انڈرٹیکر کو بھائی صاحب سیتھ رولنز نے انڈرٹیکر کی فینیشت چورا لی اور یہاں پہ ون ٹو تھری کرنے کی کوشش ہے کیا ہو پاتی ہے یا نہیں دیکھنا یہ وہاں چو اوہ نہیں بھائی صاحب یہاں پہ انڈرٹیکر نے اپنے آپ کو بچا لیا لیکن اس نے ریزیننسی یوز کر لیا یعنی اگر ایک فینیشر اس کو لگ جاتی ہے تو انڈرٹیکر کا کام ختم جیسا کی یہاں پر دوبارہ سیتھ رولنز نے لگا دیا ہے اور ون ٹو تھری کی کوشش میں ہے اوہ تیری تو بھائی صاحب سیتھ رولنز کو بھی یقین نہیں ہو رہا اور مجھے خود ہی یقین نہیں ہو رہا کہ انڈرٹیکر نے ہٹا دیا بھائی صاحب کیسے ہٹا دیا جس کی اس نے ریزیننسی یوز کر لی تھی تو اس کے بعد اگر فینیشر یا سگنیچر لگنے کے بعد تو ہٹائی نہیں سکتا تھا پتا نہیں کیسے ہٹا دیا انڈرٹیکر نے بھائی صاحب اچمبہ مذہب سمجھ میں ہی نہیں آیا میرے تو دماغ سے ہی اڑ گیا ابھی تک سمجھ میں ہی نہیں آرہا اوہ بھائی صاحب سیتھ رولنز نے کیا ہی جب مارا ایک انڈرٹیکر کے اوپر ٹاپ روپ سے بھائی صاحب بہت کر رہا والا سوسائیڈ جب تھا وہ مطلب میں ابھی تک سدمے میں ہوں میں کوئی یقین ہی نہیں ہو رہا کہ بھائی انڈرٹیکر نے ہٹا دیا ریزنٹ اینسی یوز کرنے کے پابزود بھی دوبارہ جب اس کو فنیشل لگی تو ہٹا دیا کیسے پتا نہیں سمجھ میں نہیں آیا دوستوں اوہ بھائی صاحب یہاں پر سیتھ رولنز کا بھی سر پھوڑ گیا لیکن انڈرٹیکر سیدھا باہر جا چکے ہیں اور بیس وال بیگ اٹھائے اور اندر بھی آگئے واپس جیسی سیتھ رولنز بھائی لیکن سیتھ رولنز بھی اندر آئے اور اسی کا فائد آؤٹ ہائے انڈرٹیکر نے اور بیس وال بیگ پیس چھوڑ ہو گئے مارنا اور نائس لیورز اور یہاں پر اگین انڈرٹیکر کا نائس لیورز اور ہائی صاحب یہاں پہ ایک دو موگز اور مارنے کے بعد انڈرٹیکر کے پاس سگنچر آ چکا ہے اور پینیشر بھی آنے والا تھا لیکن نہیں آ پایا اس سے پہلے سیتھ رولنز کے پاس پینیشر آ چکا ہے اور یہاں پہ اس نے مرنے کے لگا مار دیا ہوتا یہاں پہ 1-2-3 کی کوشش اور یہ نہیں بھائی صاحب انڈرٹیکر نے ہٹا دیا اور سیتھ رولنز کو بڑی ہی گستہ ہو رہی ہے کہ وہ کیسے ہٹا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا اور یہاں پہ بھائی صاحب نہیں مرکو لگا اگین وہ روپ میں جا کے وہ مارے گا فینیشر لیکن نہیں مارا اس نے اور یہاں پہ سیتھ رولنز کے سوال بیٹ سے مار رہے ہیں اور سٹائل بھی مار رہے ہیں لیکن یہاں ریورز کی انڈرٹیکر نے اور نیکن کو فائدہ نہیں سیتھ رولنز نے ریورز کر کے پیٹ دیا اور وہ انڈرٹیکر باہر جا چکے ہیں آئی تینگ یہاں پہ سو سائیڈ جمپ ماریں گے اور یہاں پہ بھائی صاحب سیتھ رولنز نے اگین سو سائیڈ جمپ مار دیا بہت ہی خطنا بہت بچارے انڈرٹیکر بہت ہی پٹ رہے ہیں برے والے پٹ چکے ہیں انڈرٹیکر اور انڈرٹیکر نے رنگ کے اندر بھیج دیا سیتھ رولنز کو اور وہ خود ہی بہا رہے ہیں گھوم رہے ہیں اور یہاں سٹیرز اٹھا دیا ہے دیکھنا یہ کیا مار پاتے نہیں بھائی صاحب نہیں مار پائے مار نہیں پائے کیونکہ سیتھ رولنز نے پکڑ کے سیدھا اندر پھیک دیا ہے اس کو اور بھائی صاحب یہاں پہ کچھ سوسیا اور یہاں پہ پیڈگری لگا دی یہاں پہ ہمارے سیتھ رولنز نے اور یہاں پہ ون ٹو تری کی کوشش میں ہے اور دیکھنا اوہ بھائی صاحب بھائی قسم سے انڈرٹیکر بہت ہی مطلب ہوپی کھیل رہا ہے اور اس نے ایک بار اور اپنی مطلب ہٹا دیا اور یہاں پہ فنیچر لگانے کی کوشش میں تھا لیکن ریورس کر دیا ہمارے سیتھ رولنز نے بچارہ انڈرٹیکر پہلی بار فنیچر لگاتا لیکن لگا ہی نہیں پایا اور یہاں پہ سگنیچر بھی ریورس کر دیا واہی قسم سے سیتھ رولنز بہت ہی خطناک اوپی پہ کھیل رہا ہے بہت مطلب جوش پہ ہے اس نے سگنیچر آف فنیچر کون ہوئی انڈرٹیکر کا مطلب چھین لیے اور بچارے انڈرٹیکر بہت ہی برے پٹ رہے ہیں بہت ہی زیادہ برے مطلب حالت تھراب ہو رہی ہے انڈرٹیکر کی ہیلتھی نہیں بچی ہے لیکن اس کے بعد بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے کی میچ ہار جائیں بھائی صاحب سیتھ رولنز کو تب بھی بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے اتنی آسانی سے مجھے نہیں لگتا کہ جیت پائے گا اوہ بھائی صاحب اوہ نائس ریورس انڈرٹیکر کے دوارہ اور یہاں پہ اگین اس بار کے فنیچر آ چکی ہے انڈرٹیکر کو دیکھنا یہ کیا اس بار لگا پاتے ہیں انڈرٹیکر یا پھر اگین سیتھ رولنز ریورس کر دیں گے ابھی تو فیلال انڈرٹیکر سیتھ رولنز کو پیٹ رہا ہے اور بہت جلدی اٹھ گیا سیتھ رولنز لیکن کوئی فاردہ نہیں اٹھنے کے بعد آکھر سٹنٹ ہوئی گیا ویسے اس کو جلدی نہیں اٹھنا چاہیے تھا باقی اٹھ کے اس نے گلتی کیا سٹنٹ ہو گیا انڈرٹیکر شاید تھوڑے سے صدمے میں ہے کیونکہ وہ فریشر اور سگنیچر نہیں لگا رہے پتہ نہیں کیوں میں بھی اس لیے کوکی شاید اگر اس بار بھی ریورس ہو گیا تو کیا ہی کریں گے اس کو ویسے بھی انڈرٹیکر کر جیتنا ہے شاید بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ابھی تک ایک دی فنیشر اور سگنیچر نہیں لگا پائے سیتھ رولنز کو ساری اور یہاں بھی ون ٹو تھری کی کوشش میں کیا بینہ فنیشر اور اس کے لگ کر پاتے ہیں یہاں پہ وہ نہیں یہاں سیتھ رولنز نے بچا لیا ٹو پر ہی خیر بینہ فنیشر یا سگنیچر کے کام ہو نہیں پاتا اور یہاں پہ کونے پہ نہیں کونے پہ نہیں ٹاپ روپ پہ مطلب روپ پہ فیکا اور پتہ نہیں کیا کیا پھر ریورس ہی کر دیا ہمارے سیتھ رولنز نے اور خیر انڈرٹیکر نے بھی ریورس کیا اور یہاں پہ فنیشر لگانے کے کوشش میں اور بھائی صاحب اس بار انڈرٹیکر نے نے فنیشر لگا دیا سیتھ رولنز کو اور یہ کیا ہے کیا سیتھ رولنز مر گیا انڈرٹیکر بھائی صاحب کیا ہوا انڈرٹیکر کو یہ مارا تو اسی نے تھا پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہلے چوتس ہو گیا تھا پھر یہاں پہ ونٹو دکی کرنے کی کوشش میں جاگنے کے بعد تھوڑا جب جاگو تب سویرہ اوہ بھائی صاحب یہاں پہ سیتھ رولنز نے بھی اپنا لگا دیا یہاں پہ اپنا ریزننسی یوز کی اور یہاں پہ انڈرٹیکر نے چاک سلم دے دی شاید اب یہ نہیں ہٹا پائیں گے ہمارے سیتھ رولنز اور انڈرٹیکر جیت جائے گا یہاں پہ جیت چکے ہمارے انڈرٹیکر اور سیتھ رولنز ہاڑ چکے ہیں یہ میش یعنی ورلڈ ہیڈوڈ ویڈ چیمپینشپ کی جو ٹائٹل تھی اس سے باہر ہو چکے ہیں اس ٹرنمنٹ سے اور ہمارے انڈرٹیکر ایک قدم آگے بڑھا چکے ہیں اور آ چکے ہمارے سیمی فائنل میں تو آئی صاحب بہت خطرناک میش تھا لگی نہیں رہا تک کہ انڈرٹیکر جیتے گا کیونکہ بھائی سیتھ رولنز نے سگنیچر فینیشہ سب چورا لیا تھا اور انڈرٹیکر کا ہی بار بار مطلب دینے دیا تھا پیڈک گری تک دے دیتی لیکن انڈرٹیکر نے دکھا دیا کہ بھائی صاحب میں اتنی آسانی سے ہارنے والوں میں صرف ہوں نہیں کہ میں ڈیڈ مین تو میں مر کر بھی زندہ ہو سکتا ہوں تو وہی اس نے دکھایا کہ وہ مر چکا تھا ایک طریقے سے لیکن پھر زندہ ہو گیا اور سیتھ کو ہی ہرا مارا جو کی اتنی آسانی سے مطلب زیادہ پٹا بھی نہیں تھا چلو اس کو ایکزٹ کرتے ہیں دوستوں اور دیکھتے ہیں کہ اب نیکس میں کون آتا ہے سیمی فائنل میں تو دیکھتے ہیں دوستو اب اس راؤنڈ ٹو کا میچ ہے یہ شان مایکل آکارڈی روڈز کا اس میں سے کون جیتا ہے اور کون سیمی فائنل میں آتا ہے تو فٹا فٹ سے کرتے ہیں سٹارٹ بینہ ٹائم ویسٹ کریں دوستو میں تو بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپینشپ آخر جیتے گا کون دوستو میری ایکسائیٹڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو میچ ہو گیا ہے شروع اور یہاں پہ ہیں ہمارے شان مایکل اور کونڈی روڈز پائی تو شان مایکل نے میچ کے سٹارٹنگ میں آتے سے ہی کونڈی کو مارنا شروع کر دیا ہے نائس ریورس کونڈی کے دوارہ نائس ڈوج میں نائس ڈوج کیا تھا اس نے شان مایکل کو پیٹ دیا شان مایکل کو پیٹ دیا شان مایکل اور کونڈی روڈز کی میچنگ میچنگ پینٹ ہے لگ بگ میچنگ پینٹ ہے پوری مطلب وائٹ جو وائٹ دیزائن ہے وہ اس کے جوتے سے مل رہا ہے اور پوری ریڈ پینٹ پوری اس کی ریڈ سے مل رہی ہے بھڑیا ہے ریڈ ٹو ریڈ اور دیکھتے ہیں کون جیتے گا یہ میچ ابھی تو فلال شان مایکل زیادہ اچھے سے مار رہے ہیں ہمارے کونڈی روڈز کو بچارے کونڈی روڈز سٹارڈنگ میں یہ سی اوہ نائس ریورس کونڈی روڈز کے دوارہ اور یہ کیا تھا میرے کو لگا پینٹ پکڑ گا ہے بھائی صاحب بہت بری پیٹ کو لگی ہوگی اوہ کیا نکال رہا ہے یہ ٹیبل نکال رہا ہے بھائی صاحب کونڈی روڈز رنگ میں ایسا ٹیبل نکال رہی ہے اور یہاں بھائی شان مایکل سٹائل مارتے ہوئے لیکن بہت گلت ٹائم سے سٹائل مارا شان مایکل نے اسی کا فائدہ اٹھایا قواری روڈز نے اور تورن کی اسے پٹک دیا اوہ بھائی اوہ بھائی اوہ بھائی ایسا ٹیبل ہی جلدی اٹھ گیا بہت ہی جلدی اٹھ گیا شان مایکل مطلب گرا اور اٹھ گیا بہت ہی جلدی اٹھ گیا کی کوشش میں لیکن نہیں بھائی صاحب اتنی جلدی کان سے ہوگا ہاں بھائی ہٹا دیا شان مایکل نے اوہ اس کے ہاتھ پیر ساتھ توڑا رہا ہے ہمارا قواری روڈز قواری بہت چالاک بہت کمینا پرکی دیتا ہے بہت ہی مطلب چالاک قسم کا بولے ہیں بہت ہی چالاک بدھی ہے ہماری قواری روڈز اوہ کیا ہی تپڑا مارا ہے بھائی صاحب جیسے کی جیسے کسی تھیلونے کو مارتے ہیں اس طریقے سے مطلب تپڑا مارا قواری روڈز کو بھائی صاحب شان مایکل نے بہت ہی مطلب الگ طریقے کا مارا بہت مطلب بولنا تو کچھ ہو چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا اور یہاں پہ قواری روڈز ون پر ہی ہٹ گیا مطلب شان مایکل نے ون پر ہی ہٹا دیا قواری بہت ہی سب ریبرز کر رہا تھے لیکن شان مایکل نے اس کی چالاکی سمجھ کے اسی کو پیٹ دیا مطلب اس کا ہونے نہیں دیا ریبرز اور اگر ہمارے کے کہتے ہیں قواری روڈز نے پیر پکڑ کے اور پٹکٹیا اٹھا کے تو بھائی صاحب سیم مطلب یہ جو اس نے نی ماری تھی ایسا ہی ہمارے شان مایکل بھی مارتے ہیں بھائی صاحب شان مایکل کا مطلب موپ چورا لیا اس قواری روڈز نے اور یہاں پہ بھائی صاحب بہت بری حالت میں ہے شان مایکل پہلا لگا تھا کہ قواری روڈز بری حالت میں ہو جائے گا کیونکہ شروع بات میں بڑا سا شان مایکل بھاری پڑے تھے لیکن آخری میں یہاں پہ بھائی صاحب یہاں پہ قواری روڈز نے بہت زیادہ سو سائی ڈرائب لگائی اچھی والی خطنہ کو بیچارے ہمارے رومن ڈرائب ساری شان مایکل کچھ نہیں کر پائے اوہ نائس ریورس اوہ بھائی صاحب کیا ریورس کیا اللہ قواری کو ہی پیچھے سے پٹک دیا ہے ایسے زیادہ تر لوگ اتر جاتے تھے لیکن اس نے تو شان مایکل نے ایک دمی اللہ لیول کا اسی کو پٹک دیا خود اترنے سے پہلے اور یہاں پہ شان مایکل کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہوئی اور بچارے شان مایکل باڈی پوری لال ہو چکی ہے شان مایکل کی اور قواری روز زیادہ نہیں پٹے ہیں اوہ بھائی صاحب بہت ہی خطرناک سا بیریگیٹ سے مارا ہو بھائی قواری کی اڈیاں ٹوٹ گئی ہوگی بہت برا والا مارا ہوگا بھائی صاحب مطلب ریال لائف ہوتی نا یہ تو دوستون بہت 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 برے والی لگتی اس کو بہت بری لگتی کارڈی کو یہاں پہ تھوڑا سا کم بیک کرتے ہوئے شان مایکل اور ہمارے کارڈی روز سٹنٹ ہو چکے ہیں بہت 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 بھائی جب بھی ہٹ گیا ان کا بھائی صاحب کیا ہو گیا چون مایکل کچھ زیادہ ہی مطلب الگ لیبل پر پہنچ گیا یہ ابھی دو منٹھ میں کچھ زیادہ ہی پیٹنے لگا ہے چون مائیکل قواری روز کو مطلب قواری روز کی حالت چراب کر دی اس نے تو وائز راب ریبرز کر دیا کوڈے روس نے نائس ریبرز چون مائکل کے دوارہ لگتا ہے چون مائکل کو کسی تھی آسمہ آگئی ہے الگ لیول کا مطلب ابھی تو بہت پٹ رہا تھا لیکن اچانک سے ایک دم سے مارنا وائز راب بہت جلدی اٹھ گئے ہمارے کوڈے روٹ کوڈے روٹ کے بعد فنیشر ہے دیکھنا یہ کیا یہ فنیشر لگاتے ہیں یا نہیں ویسے چون مائکل کے پاس بھی سکنیچر اور فنیشر ہے اوہ بھائی صاحب چاہاں بیک فلپ ماری ہے ون ٹو ٹری کی کوشش لیکن نائی تو پئی ہٹ گئے ہمارے چون مائکل نے مطلب ہٹا دیا اور پوری روٹس کیا رنگ نکالنے جا رہے ہیں رنگ سے اوہ بمبو سٹک نکال دیا ہے ہمارے پوری روٹس نے اور اوہ پڑ گیا مجھے لگا ریبرز ہوتا نہیں لیکن دو بار کرنے کے بعد ریبرز ہو گیا چون مائکل نے ریبرز کیا اور کارڈی پہ ہی پڑھنے لگا لیکن کارڈی نے بھی ریبرز کرتے ہیں اور ریبرز کرتے ہیں یہاں پہ فنیشر لگا دیا ہے کارڈی روٹس نے اور دیکھنا یہ کیا بان ٹو ٹو ٹری ہوتی ہے یا نہیں نئی بھائی صاحب بچا لیا ہمارے چون مائکل نے لیکن ریزیڈنسی یوز کر لیا ہمارے چون مائکل نے اور کارڈی روٹس کچھ زیادہ ہی بھائی صاحب سوسائی ڈرائب لگانے جا رہے تھے ایک اور لیکن ہمارے چون مائکل نے چالا کی سمجھ کے ایک دم سے دیورز کر دیا اس بار وہ جھاسے میں نہیں آئے اور وہ اپنے آپ کو بچا کر پائے اس سوسائی ڈرائب سے اور پتہ نہیں چون مائکل اوہ آئی تنگ یہاں پہ سوپر کیک لگانے والے ہیں اور یہاں پہ لگا چکے ہیں اوہ بھائی صاحب شون مائکل بھی مر گئے تھے جیسے ہی کیک لگائی پتہ نہیں کیا ہوگا اور دورت ہوئے آئے یہاں پہ 1-2-3 کی کوشش میں اوہ بھائی صاحب یہ ٹنگڑی کانگ گئی اوہ بھائی صاحب ڈرٹی پین کرنے جا رہا تھا ہمارا شون مائکل لیکن اس کے بابزود بھی قوڈی روٹس نے ہٹا دیا اور قوڈی روٹس مطلب اتنی آسانی سے نہیں ہرا پائے مطلب شون مائکل اوہ بھائی صاحب یہاں پہ نائس کامبو قوڈی روٹس کے دورہ اور یہاں پہ شون مائکل ریورس نہیں کر پائے اور کامبو آ چکا ہے یہاں پہ قوڈی کو اور 1-2-3 کی کوشش میں کیا یہاں پہ ہو پاتی ہے یا نہیں بھائی صاحب نہیں ہمارے شون مائکل ہٹا دیا مجھے تک یہی سمجھ میں نہیں آرہا قوڈی جو ٹیبل لے کر آگا اس کا یوز کیوں نہیں کر رہا پتہ نہیں کیا کھل یہاں پہ رینجوں پر سجا کے رکھا یہاں پہ فنشہ لگا دی اور 1-2-3 کی کوشش اور مجھے نہیں لگتا کہ اس بار ہٹا پائے گا شون مائکل تو بلکل نہیں ہٹا پایا جیت چکا ہے ہمارے قوڈی روڈز اور شون مائکل ہٹ چکے ہیں مطلب اس ٹورنمنٹ کے جو سیمی فائنل میں جاتے ہیں وہ ہے ہمارے قوڈی روڈز اور انڈر ٹیکر بھائی صاحب بہت ہی کر رہا مائچ ہونے والا ہے سیمی فائنل کا کیونکہ انڈر ٹیکر بہت ہی آسانی سے مطلب ہارنے نہیں دیتا اور قوڈی بھی تھوڑا سا مطلب چالک ہے تو وہ بھی ہارتا نہیں اتنی جنگی آسانی سے وہ بھی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تڑگم لگا لگا کے لگا لگا کے جیت دی جاتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بھائی صاحب انڈر ٹیکر جیتا ہے یا پھر یہ قوڈی روڈز سیمی فائنل میں دونوں آ چکے ہیں بیچارے راؤنڈ ٹو بے شان مائکل بہار ہو چکے ہیں اور سیت رولنس بہار ہو چکے ہیں اس ٹورنامنٹ سے بڑی افسوس افسوس کی بات ہے بٹ کچھ کر نہیں سکتے دوستان جو نیم ہیں جو رولز ہیں وہ تو فالو کر نہیں ہیں چلیے ایکزیٹ کرتے ہیں دوستوں